اسلام علیکم ملین ایرو میں ہوں ازا چائے والا ملین ایرو یہ آپ کو دکھا رہا ہوں ایک ریکٹینگل ٹھیک ہے یہ ریکٹینگل سمجھ لیں ریپرزنٹ کرتا ہے 100% یہ 100% آپ کا بزنس ہو سکتا ہے آپ کی دکان ہو سکتی ہے کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے قدرت میں قدرت کیوں لفظ استعمال کیا قدرت کا ایک اصول ہے کہ اور سب چیز تقریباً اس فورمیلے پر چلتی ہیں کہ اگر یہ 100% ہے اور اس کا میں یہ حصہ علیدہ کر دوں اور اس کو کہوں کہ یہ 80% ہے ٹھیک ہے 80% ہے اور یہ 20% ہے تو 20% ہمیشہ 80% سے بہتر ہوتی ہے یا مثال دیتا ہوں آپ کی دکان میں 80% پیسہ 20% جو چیزیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ کو کما کے دیتے ہیں آپ کے دفتر میں 20% لوگ 80% لوگوں سے زیادہ قیمتی ہیں ہے نا اسے آپ کی جو کمائی ہے جہاں سے بھی آتی ہے 20% ذرائع ایسے ہیں جو 80% سے زیادہ کماتے ہیں this is a rule آپ کو پوری کیا کہتے ہیں قدرت میں دیکھنے کو ملتے ہیں اس کو بلتے ہیں the 80-20 rule the 80-20 rule اب ہمیں کیا اس کا فائدہ سیکھنے کا ہم نے کیا سیکھنا ہے کہ اگر 20% بہترین ہیں اس سے زیادہ تو اس کے برعکس بھی ایک ہوتا ہے 20% یہاں پہ یہاں پہ بھی ایک 20% ہوتا ہے جو بلکل نکمہ ہوتا ہے اس کو کراس مارتے ہیں بیچے 60% رہ گیا یہاں پہ 20% جو ہے یہ بلکل نکمہ ہوتا ہے یعنی اگر دکان کی مثال دی اگر 20% چیزیں 80% سے زیادہ پیسے کماری ہیں تو 20% آپ کا ایسا سامان ہے مال ہے جو کبھی عرصے دراز سے وہاں پہ آپ نے رکھا تھا نہیں بکا پھنسا رہتا ہے کسی کو اس کی ضرورت نہیں ہے حراب ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو ٹیکل کرنا ہے اس پہ غور و فکر کرنی ہے یہاں پہ آپ کا پیسہ فسا ہوا ہے یہاں پہ اس 20% جگہ کا آپ کرایا دے رہے ہو اور وہ آپ کو کچھ نہیں کما کے دے رہا اس پہ سے لگاؤ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے نکالو تاکہ اس پہ آپ ایکسپیرمنٹنگ کر سکو وہ پیسہ لگاؤ کوئی نئی چیز رکھو تاکہ یا تو 60% میں شامل ہو یا کیا کہتے ہیں 20% جو اوپر والا اس میں شامل ہو آپ کی آفس میں 20% لوگ اگر انتہائی یعنی قیمتی ہیں 80% سے زیادہ تو باراکس اس کے 20% ایسے لوگ ہوں گے جو یار مفت ہو رہے ہیں آپ کی اگر دفتر سے وہ نکل جائیں کوئی یعنی کمی نہیں ہوگی یعنی آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا سو آپ نے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے دونڈنا ہے یہ لوگ کہاں ہیں ان کو فائر کرنا ہے اور فریش بلاڈ ڈالانا ہے دو نتیجے نکلیں گے یا تو آپ کو 20% بچت ہو جائے گی انسٹنٹلی یا آپ نیا ہون لے کے آئیں گے اور دفتر میں نیا ہون ضروری ہوتا ہے انویشن ڈالتا ہے اس کو پھر سے نا ہمیشہ یعنی alert رکھتا ہے جو اس کی تھوڑی بہتی رسپونسیبیلٹی تھی وہ 60% کو دے دیجئے گا 60% کی بھی ویلیو بڑھا دیجئے گا that's all I'm going to say so this is the 80-20 rule اور آپ نے بس اس پہ فوکس کرنا ہے اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے ہر بزنس میں ہر کردگی میں ہر کلاس میں دنیا میں اسی فیصد جو لوگ ہیں وہ بیس فیصد سے کام بحیسے کماتے ہیں بیس فیصد بچے ہمیشہ ایک کلاس میں تھوڑے زیادہ پھردولے ہوتے ہیں تھوڑے زیادہ سمارٹ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ so that's the 80-20 rule زیادہ ٹائم آپ کا ویس نہیں کرنا you have been educated میں ہوں عزا چائے والا آپ نہ ہیار رکھے گا السلام علیکم and the end goal is efficiency, efficiency, efficiency اور اگر آپ ایک بار سائیکل دور آ چکے ہیں پھر سے دور آئیں پھر سے دور آئیں یعنی آپ نے اس کی ویلیو برہاتی رہنا ہے اس کی ویلیو برہاتی رہنا ہے اور اس کو ہمیشہ نکالتے رہنا ہے no matter what you do your human ہی ہوتا رہے گا the end